اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارک کا بلکہ اس پورے غرب کے حوالے سے جو میں نے ارز کیا تھا پل سراب کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں اس کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی گئے یہ جو سورہ حدیر میں تھا وہ یہاں ہے یہاں میں اختصار کے ساتھ یا ایوہ اللہزین آمنوا توبوا الاللہ توبتن نسوہاں اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب نے بڑے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس توبہ کو یہی نہ سمجھئے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیتا ہے بستے رہے اس سے توبہ کر لی ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے کوئی نشوت لیتا ہے انہوں نے نشوت سے توبہ کر لی یہ بھی توبہ ہے سب سے بڑی توبہ یہ ہے تم جا کدھر رہے ہو دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف کس کے نقشہ قلم کی پہلوی کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی زندگی کا رخ کیا ہے پلتو لوٹو اللہ کی طرف آخرت کی طرف تو آپ پڑھ چکے سورہ زہاریہ فَفِرُوا إِلَّلَّهِ دورو اللہ کی طرف لبکو اللہ کی طرف کدھر جا رہے ہو فَإِنَةَذْحَبُونَ کدھر جا رہے ہو غفرت میں زندگی گزر گئی اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے چاکت میں بڑھا پا آگیا موقع ہے فرائزِ دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہیں ان کو عدا کرنے کے لیے کبر کس ہو فرائزِ دینی صرف نماز و روزہ ہی نہیں ہے فرائزِ دینی باطل کے غلبے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت اس کے لیے جد و جہد یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور اور کوئی آپ گولیاں چلیں اور خط تیاری کرو اس کے لیے جماعتی زندگی ہو ان کی تربیت ہو بارہ برس تک مکہ میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی عکس ہو وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی یہ رتبہِ بلن ملا جس کو مل گیا کوئی عکس اس کا ایک ہزار میں ایک درجے میں کچھ تو ہو یہ پیدا کرو تیاری کرو سمجھو منحج انقلابِ نبوی کیا تھا اس پر میری ایک کتاب موجود ہے شاید آؤٹو پرنٹ ہے آج کل منحج انقلابِ نبوی باقی کیسو اس تقریریں یہ دنگے شمار ہیں توبو اللہ توبتن نسوحا خالص توبہ پاک توبہ یہ نہ ہوگا دل میں کئی چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام توبہ کی تصمیح کر لو کوئی توبہ نہیں ہے اگر تم خالص توبہ کرو گے اَسَا رَبَّكُمَا يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا داما عمال کے دھبے بھی دھو دے گا اَتْتَائِبُ مِنَا زَمْبِكَمَنْ لَا زَمْبَ لَهُ جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسے ایسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّعَاتِنْ تَجْرِبِنْ تَعْقِنْ الْحَارِ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نبیہ بہتی ہوں گی جس دن کے اللہ تعالی نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا رُمَجْمَعِينَ نُورَهُمْ يَسْعَا بَيْنَا اَدِيْهِمْ ان کا نور دورتا ہوگا ان کے سامنے وَبِ اَعْمَانِهِمْ اور ان کے دہنی طرف وہی الفاظ ہے جو سورہ حدید میں آئے دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹورچ کی روشنی پڑے گی اور عمالِ صالحہ کا نور دہنی طرف ہوگا دہنہ ہاتھ عمالِ صالحہ کا قاسب ہے اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو قابل فرما دے اس کو مقلب سمجھ لیجئے حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آجے روشنی ہو جائے گی وہ بھی بڑی غنیمت ہے انظہرے میں پرگنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹورچ کی روشنی بھی وہ بالم ہوگا بہت غنیمت ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ اس کی روشنی یہاں مدینہ سے سنعہ تک جائے گی یمن کا شہد ابو بکر صدیق کوئی کون سی روشنی ملے گی ہمیں تو وہ ٹورچ بھی مل جائے تو بہت دنیمت ہے لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا کیوں تھوڑا ملا کوئی تاہیاں تھی تقصیرات تھی کمی تھی جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا تُو بچا بچا کے نرکی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے ربنا اتمیم لنا نورانا اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرماتے اتمیم لنا نورانا وغفر لنا ہمیں بخش دیں انکا علا کل شاین قدیر یقیناً اے اللہ تُتر ہر شہ پر قادر تیرا ہم کون لوگ سکتا ہے